آتش پرستوں کے فتح کے نارے آہو بکا میں تبدیل ہو گئے مسلمان گھڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی دشمن میں بھگدر تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا اور اس بھگدر میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکوں سے بھاگ گئے تھے وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اب مسلمانوں کے نارے گرج رہے تھے جنگ کا پانسہ ایسا پلٹا کہ زرتشت کی آگ سرد ہو گئی بعض مورخوں نے دلجہ کے مارکے کو دلجہ کا جہنم لکھا ہے آتش پرستوں کے لیے یہ مارکہ جہنم سے کم نہ تھا اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا وہ بھاگ رہے تھے کٹ رہے تھے گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے مورخوں نے لکھا ہے کہ اندر زغر زندہ بھا گیا لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے سہرہ کا رخ کیا اسے معلوم تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو اردشیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا وہ سہرہ میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازویہ کی فوج ابھی تک دلجہ نہیں پہنچی تھی مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور مارکہ لڑنا تھا آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جازویہ کو بھی دلجہ پہنچنا تھا اور کس طرح اردشیر کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار اندرزغر کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا تھا مگر وہ دلجہ سے کئی میل دور تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اور اندرزغر مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے جلدی کیا ہے اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو چار پانچ سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے ان میں دو زخمی تھے اور جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی تھکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے چہروں پر خوف اور شبے داری کے تاثرات تھے اور ان تاثرات پر دھول کی تہہ چڑھی ہوئی تھی ان سے پوچھا گیا کان ہو تم کہاں سے آ رہے ہو ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کامتی ہوئی آواز میں کہا ام اندرزغر کے لشکر کے سپاہی ہیں سب مارے گئے ہیں دوسرے نے کہا وہ انسان نہیں ہے ایک اور کراہتے ہوئے بولا تم نہیں مانوگے تم یقین نہیں کروگے دوستو جازویہ کے لشکر کے ایک کماندار نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ بھگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں انہیں سالار کے پاس لے چلو ہم ان کے سر قلم کر دیں گے یہ بزدل ہیں انہیں سالار باہمن جازویہ کے سامنے لے گئے جازویہ نے پوچھا تم کونسی لڑائی لڑکر آ رہے ہو لڑائی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ایک نے کہا محترم سالار جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے سالار اندر زغر لا پتہ ہے ہمارے تیغزن پہلوان ہزار مرد مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں مارا گیا ہے ہم جیت رہے تھے مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے تھے ہی نہیں ہمیں حکم ملا کہ عرب کے ان بددوں کو کاٹ دو ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے ہم ان کے جسموں کی بوٹیاں بکھیرنے کے لیے نعرے لگاتے اور خوشی کی چیخیں بلند کرتے آگے بڑھے جب ہم ان سے علج گئے تو ہمارے پیچھے سے نہ جانے کتنے ہزار گھڑ سوار ہم پر آ پڑے پھر ہم میں سے کسی کو اپنا ہوش نہ رہا زخمی سپاہی نے ہاپتے ہوئے کہا سالارِ آلہ سب سے پہلے ہمارا جھنڈا گرا کوئی حکم دینے والا نہ رہا ہر طرف نفس نفسی اور بھگدر تھی مجھے اپنوں کی صرف لاشیں نظر آتی تھی جازویا نے کہا میں کس طرح یقین کر لوں کہ اتنے بڑے لشکر کو اتنے چھوٹے لشکر نہیں شکستی اتنے میں اسے اطلاع دی گئی کہ چند اور سپاہی آئے ہیں انہیں بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا یہ تیرہ چودہ سپاہی تھے ان کی حالت اتنی بری تھی کہ تین چار گر پڑھنے کے انداز سے بیٹھ گئے جازویا نے ایک ادھیڑ عمر سپاہی سے جس کا جسم توانہ تھا کہا تم مجھے ان میں سب سے زیادہ پرانے سپاہی نظر آتے ہو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں نے جو سنا ہے یہ کہاں تک سچ ہے تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بزدلی کی میدان جنگ سے بھاگانے کی اور جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے اس پرانے سپاہی نے کہا اگر آپ نہیں یہ سنا ہے کہ سالار اندر جغر کی فوج مدینہ کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئی ہے تو ایسا ہی سچ ہے جیسا آپ سالار ہیں اور میں سپاہی ہوں اور یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے وہ آسمان پر سورج ہے اور ہم سب زمین پر کھڑے ہیں میں نے مسلمانوں کے خلاف تیسری لڑائی لڑی ہے ان کی نفری تینوں لڑائیوں میں کم تھی بہت ہی کم زرتشت کی قسم میں چھوٹ بولوں تو یہ آگ مجھے جلا دے جس کی میں پوجا کرتا ہوں ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی ان کی یہ طاقت اس وقت ہم پر حملہ کرتی ہے جب انہیں شکست ہونے لگتی ہے سالار بہمن جازویہ نے کہا مجھے اس لڑائی کا بتاؤ تمہارے لشکر کو شکست کس طرح ہوئی اس سپاہی نے پوری تفصیل سے سنایا کہ کس طرح مسلمان اچانک سامنے آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بعد یہ مارکہ کس طرح لڑا گیا سپاہی نے کہا ان کی جو طاقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ گھڑ سوار دستے کی صورت میں سامنے آئی اس دستے میں ہزاروں گھوڑے تھے ان کے حملے سے پہلے یہ گھوڑے کہیں نظر نہیں آئے تھے اتنے ہزار گھوڑوں کو کہیں چھپایا نہیں جا سکتا ہمارے پیچھے دریا تھا گھوڑے دریا کی طرف سے آئے اور ہمیں اس وقت پتا چلا جب مسلمان سواروں نے ہمیں کاٹنا اور گھوڑوں تلے رونتنا شروع کر دیا عالی مقام یہ ہے وہ طاقت جس کی میں بات کر رہا ہوں دوسری طرف خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے خطاب کر رہے تھے تم میں ایمان کی طاقت ہے یہ خدا وحدہ لا شریف کا فرمان ہے کہ تم میں صرف بیس ایمان والے ہوئے تو وہ دو سو کفار پر غالب آئیں گے آتش پرستوں کا لشکر اور ان کے ساتھی عیسائی بھاگ کر دور نکل گئے تھے میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھی اور ایک طرف مال غنیمت کا امبار لگا ہوا تھا خالد رضی اللہ عنہ اس امبار کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے خدا کی قسم قرآن کا فرمان تم سب نے عملی صورت میں دیکھ لیا ہے کیا تم آتش پرستوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے تھے آنے والی نسلے کہیں گی کہ یہ کمال خالد بن ولید کا تھا کہ اس نے اپنے سواروں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کیا جب دشمن مسلمانوں کو کاٹنے اور کچلنے کے لیے آگے بڑھایا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرشمہ ایمان کی قوت کا تھا خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے ہیں میرے دوستو ہمیں اور آگے جانا ہے یہ آتش پرستوں کی نہیں اللہ کی سرزمین ہے اور ہمیں زمین کے آخری سرے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے میتانی جنگ فتا و نسرت کے ناروں سے گونج رہا تھا اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی سپاہ میں مال غنیمت تقسیم کیا معلوم ہوا کہ اب کے مال غنیمت پہلی دونوں جنگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول مال غنیمت کا پانچویں حصہ بیت المال کے لیے مدینے بھیجوا دیا اس وقت تک آتش پرستوں کے سالار بہمن جازویہ کو پوری طرح یقین آگیا تھا کہ اندر زغر کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے اور اندر زغر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے بہمن جازویہ نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا جازویہ نے کہا تم اندر زغر کا انجام سن چکے ہو ہمارے لیے کس طرح کا حکم یہ تھا کہ ہم دلجا میں اندر زغر کے لشکر سے جاملیں اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جابان نے کہا ہم اور جو کچھ بھی کریں ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے جازویہ نے کہا لیکن جابان ہمیں اب کوئی کاروائی اندھا دھند بھی نہیں کرنی چاہیے مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم مدینہ کے لشکر کو سہرائی لٹیرے اور بددو کہا کرتے تھے اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہو جابان نے کہا ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینے والوں سے ٹکر لینے گیا وہ اس انداز سے گیا جیسے وہ چند ایک سہرائی قذاقوں کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہوں جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھیں لیکن ایسا نہ ہوا آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا جازویہ نے کہا سب سے پہلی سوچ مجھے جو پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسرا ارد شیر بیمار پڑا ہے میں جانتا ہوں اسے پہلی دو شکستوں کے صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے اور ایک اور شکست کی خبر اسے لیڈو بے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کروا دے جابان نے کہا لیکن جازویہ ہم کسرا کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے ہم زرتشت کی عظمت اور آن کی خاطر لڑ رہے ہیں جازویہ نے کہا میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں جابان تم دیکھ رہے ہو کہ کسرا نے ہمیں جو حکم دیا تھا وہ بے مقصد ہو چکا ہے میں مدائن چلا جاتا ہوں کسرا سے نیا حکم لوں گا میں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں اسے بھی یہ کہنے کی عادت ہو گئی ہے کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کچل ڈالو اسے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں کہ جنگی طاقت صرف ہمارے پاس نہیں میں نے مان لیا ہے کہ لڑنے کی جتنی اہلیت اور جتنا جذبہ مسلمانوں میں ہے وہ ہمارے یہاں ناپید ہیں جابان طاقت کے گھمنٹ سے کسی کو شکست نہیں دی جا سکتی جابان نے کہا میں بھی اسی کو بہتر سمجھوں گا آپ کوچھ کو روک دیں اور مدائن چلے جائیں جازویہ نے حکم کے لہجے میں کہا کوچھ روک دو لشکر کو یہیں خیمہ زن کر دو میری واپسی تک تم لشکر کے سالار ہوگے جابان نے پوچھا اگر آپ کی غیر حاصری میں مسلمان یہاں تک پہنچ گئے یا ان سے آمنہ سامنا ہو گیا تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے کیا میں ان سے لڑوں یا آپ کے آنے تک جنگ شروع نہ کروں جازویہ نے کہا تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری واپسی تک تصادم نہ ہو آتش پرستوں کے لشکر کا کوچھ روک کر اسے وہیں خیمہ زن کر دیا گیا اور بہمن جازویہ اپنے محافظ دستے کے چندے کھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مدائن کو روانہ ہو گیا بکر بن وائل کی بستیوں میں ایک طرف گریہ اوزاری تھی اور دوسری طرف جوش خروش اور جذبہ انتقام کی للکار اس عیسائی قبیلے کے وہ ہزاروں آدمی جو للکار تھے اور نارے لگاتے ہوئے آتش پرست لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکالنے گئے تھے وہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی بستیوں کو چلے گئے تھے یہ وہ تھے جو زندہ نکل گئے تھے ان کے کئی ساتھی مارے گئے تھے ان میں بعض زخمی تھے جو اپنے آپ کو گھسیٹتے آ رہے تھے مگر راستے میں مر گئے تھے یہ عیسائی جب سر جھکائے ہوئے اپنی بستیوں میں پہنچنے لگے تو گھر گھر سے عورتیں بچے اور بوڑھے نکل گئے ان شکست خوردہ ٹولیوں میں عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں اور خانوندوں کو ڈھونڈنے لگیں بچے اپنے باپوں کو دیکھتے پھر رہے تھے انہیں پہلا صدمہ تو یہ ہوا کہ وہ پٹ کر لوٹے تھے پھر صدمہ انہیں ہوا جن کے عزیز واپس نہیں آئے تھے بستیوں میں عورتوں کی آہ و فغان سنائی دینے لگی وہ انچی آواز سے روتی تھی ایک عورت نے شکست کھا کر آنے والوں سے چلا چلا کر کہا تو پھر تم زندہ کیوں آگئے ہو تم ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہیں کیوں نہیں رہے یہ آواز کئی عورتوں کی آواز بن گئی پھر عورتوں کی یہی للکار سنائی دینے لگی تم نے بکر بن وائل کا نام ڈبو دیا ہے تم نے ان مسلمانوں سے شکست کھائی ہے جو اسی قبیلے کے ہیں جاؤ اور شکست کا انتقام لو مسنہ بن حارسہ کا سر کاٹ کر لاؤ جس نے ایک ہی قبیلے کو دو دھڑوں میں کاٹ دیا ہے مسنہ بن حارسہ اسی قبیلے کا ایک سردار تھا اس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے ذریعے سر اس قبیلے کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان مسلمانوں میں سے کئی خالد رضی اللہ ونہوں کی فوج میں شامل ہو گئے تھے اسی طرح ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو گئے تھے تبری اور ابن قطعبہ نے لکھا ہے کہ شکست خوردہ عیسائی اپنی عورتوں کے تانوں اور ان کی للکار سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے بشتر مورخی نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو اس لیے بھی تیش آیا تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کے کئی ایسے افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی لیکن وہی افراد اسلامی فوج میں جا کر ایسی طاقت بن گئے تھے کہ فارس جیسی طاقتور شہنشاہی کو نہ صرف للکار رہے تھے بلکہ اسے تیسری بار شکست بھی دے چکے تھے بکر بن وائل کے ایک سردار عبدالاسود عجلی نے کہا اب ان لوگوں کو اپنے مذہب میں واپس لانا بہت مشکل ہے ان کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے عبدالاسود بنو عجلان کا سردار تھا یہ بھی بکر بن وائل کی شاخ تھی اس لیے وہ عجلی کہلاتا تھا مانا ہوا جنگجو عیسائی تھا ایک بڑھے نے کہا کیا تم مسلمانوں کے قتل کو آسان سمجھتے ہو میدان جنگ میں تم انہیں پیٹھ دکھائے ہو اس قبیلے کے ایک اور بڑے نے کہا میں ایک مشورہ دیتا ہوں ہمارے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے پہلے انہیں کہا جائے کہ عیسائیت میں واپس آ جائیں اگر انکار کریں تو انہیں خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائیں عبدالاسود نے کہا نہیں کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے ان مسلمانوں نے خفیہ کا روائیوں سے فارس کی شہنشاہی میں کیسی تباہی مچائی تھی انہوں نے کتنی دلیری سے فارس کی فوجی چوکیوں پر حملے کیے تھے انہوں نے کس طرح کی ریایہ ہو کر کس طرح کی فوج کے کئی کمانداروں کو قتل کر دیا تھا اگر تم نے یہاں کسی ایک مسلمان کو خفیہ طریقے سے قتل کیا تو مسنن بن حارسہ کا گروہ خفیہ طریقوں سے تمہارے بچوں کو قتل کر جائے گا اور تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا ان میں سے کوئی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا ایک نے پوچھا پھر ہم انتقام کس طرح لیں گے تمہارے لیے تو انتقام بہت ہی ضروری ہے کیونکہ تمہارے دو جوان بیٹے دلجا کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں عبدالاسود نے کہا شہنشاہ فارس اور مسلمانوں کی اپنی جنگ ہے ہم اپنی جنگ لڑیں گے لیکن فارس کی فوج کی مدد کے بغیر شاید ہم مسلمانوں کو شکست دے نہ سکیں اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں مدائن جا کر شہنشاہ فارس سے ملوں گا مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں مدد دے گا اگر اس نے مدد نہ دی تو ہم اپنی فوج بنا کر لڑیں گے تم ٹھیک کہتے ہو مجھے مسلمانوں سے اپنے دو بیٹوں کے خون کا حساب چکانا ہے عیسائیوں کے سرداروں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس قدر لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں وہ دریائے فرات کے کنار علیس کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور ان کا سردار عالی عبدالاسود عجلی ہوگا قبیلہ بکر بن وائل اور اس کے زیلی قبیلوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے ان کے زخم تازہ تھے مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا ان حالات اور اس جذباتی کیفیت میں نوجوان بھی اور وہ بوڑھے بھی جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل سمجھتے تھے لڑنے کے لیے نکل آئے تھے یہ لوگ اس قدر بھڑکے ہوئے تھے کہ جوان لڑکیاں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کو تیار تھی عراقی عیسائیوں کے عزائم جنگی تیاریاں اور علیس کے مقام پر ان کا ایک فوج کی صورت میں اجتماع خالد رضی اللہ عنہ سے پوشیدہ نہیں تھا خالد رضی اللہ عنہ کی فوج وہاں سے دور تھی لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے ان کی ہمدردیاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھی مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشتگردی سے نجات بڑی صاف نظر آنے لگی تھی وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے وہ کسی کے حکم کے بغیر خالد رضی اللہ عنہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے حوصلے بلند تھے اتنی بڑی جنگی طاقت پر مسلسل تین فتوحات نے اور بے شمار مال غریمت نے اور اسلامی جذبے نے ان کے حوصلوں کو ترو تازہ رکھا ہوا تھا لیکن خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں مجاہدین کے لشکر کو آرام ملا ہی نہ تھا وہ کوچ اور پیش قدمی کی حالت میں رہے یا میدان جنگ میں لڑتے رہے خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے انہیں مکمل آرام کرنے دو ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوں گی جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا اور ان دستوں کو بھی یہیں بلالو جنہیں ہم دجلہ کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ آئے تھے تم میں مجھے مسنہ بن حارسہ نظر نہیں آ رہا ایک سالار نے جواب دیا وہ گزشتہ رات سے نظر نہیں آیا تب ہی ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیئے جو قریب آ رہے تھے گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب آ کر رکا کسی نے بتایا مسنہ بن حارسہ آیا ہے مسنہ گھوڑے سے کود کر اترا اور دارتا ہوا خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہوا مسنہ نے پرجوش آواز میں کہا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے اور بیٹھنے کے بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا خدا کی قسم ابن حارسہ تیری چال دھال اور تیرا جوش بتاتا ہے کہ تجھے کہیں سے کوئی خزانہ مل گیا ہے مسنہ بن حارسہ نے کہا خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لائے ہوں ابن ولید میرے قبیلے کے عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر علیس کے مقام پر جمع ہونے کے لیے چلا گیا ہے ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا مسنہ نے جواب دیا ہاں وہ میرا قبیلہ ہے میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے میں اس کے ساتھ والے مکان میں تھا میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں اور وہ اردشیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی محلت نہیں دے سکوں گا کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ جس طرح ہم نے دلجا میں آتش پرستوں کو تیاری کی محلت نہیں دی تھی اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں مسننہ نے کہا خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہوں سالار آسم بن عمر نے کہا ہونا تو ایسا ہی چاہیے لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لیں ابن ولید کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی تین فتوحات کے نشہ میں ہمیں شکست کا مو دیکھنا پڑے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ابن حاتم میں تیرے اتنے اچھے مشوری کی تعریف کرتا ہوں لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے دو دن عیسائیوں کو دے دیئے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آن ملے گا عدی بن حاتم نے کہا ایسا ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دیں یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن بائل کے عیسائیوں سے الجھے ہوں اور آتش پرست اقب سے ہم پر آپنیں جس جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دیں جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں مسننہ بن حارسہ نے کہا ابن ولید کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں سوچا ہے مسننہ بن حارسہ نے کہا اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس وقت ہماری نفری کتنی ہے ایک سالار نے کہا اٹھارہ ہزار سے کچھ زیادہ ہی ہوگی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا جب ہم فارس کی سرحد میں داخل ہوئے تھے تو ہماری نفری اٹھارہ ہزار تھی اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم نہیں ہونے دی مورخوں نے لکھا ہے کہ ان تین جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور شدید زخمی ہوئے تھے بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی لیکن مسننہ بن حارسہ کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ